میرے ایک دوست نے اسلام آباد میں اپنا گھر ایک جاپانی فیملی کو قرائے پر دے رکھا ہے یہ فیملی سات سال سے اس گھر میں رہ رہی ہے میرے دوست کو بیشمار لوگوں کمپنیوں اور خاندانوں نے تین گناہ قرائے کی آفر کی لیکن میرے دوست نے جاپانی فیملی سے گھر خالی قرائے سے انکار کر دیا میں نے دو دن قبل اس سے اس قربانی کی وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا کہ جاپانی خاندان نے میرا گھر اتنا صاف سترہ رکھا ہوا ہے کہ میں بھی اس کی اتنی کیر نہیں کر سکتا میں نے ہس کر کہا کہ یہ جاپانیوں کی قومی عادت ہے یہ روزانہ اپنا گھر فرش سے لے کر چھت تک صاف کرتے ہیں جاپانیوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں اس کی وجہ صفائی پسندی ہے یہ لوگ اپنے گھروں کی صفائی خود کرتے ہیں چنانچہ یہ چھوٹے گھر پسند کرتے ہیں تاکہ صفائی آسانی اور تفصیل سے ہو سکے بڑے گھر پر زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے یہ جوٹے بھی باہر اتار کر گھر میں داخل ہوتے ہیں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور واشروم کو تولیہ اسے صاف کر کے چمکا کر باہر آتے ہیں یہ ان کی قومی عادت ہے میرے دوست نے ہس کر جواب دیا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا قرائدار ایسا ہے میں نے جواب دیا ہرگز نہیں اب کسی بھی جاپانی کو گھر دے دیتے اس نے اس کا اسی طرح خیار رکھنا تھا جاپانی لوگ اپنی گاڑیوں کو بھی معشوقہ بنا کر رکھتے ہیں شاید اسی لئے پوری دنیا میں جاپانی گاڑیوں کی ڈی سیل ویلیوز زیادہ ہوتی ہے جاپانیوں کی عادت ہے یہ جدید ترین گاڑی خریدتے ہیں گراج میں کھڑی کرتے ہیں اور خود ٹرین اور بس پر سفر کرتے ہیں یہ صرف ویکنڈ پر گاڑی نکالیں گے چند کلومیٹر چلائیں گے واپس آئیں گے گاڑی کو خوب مل مل کر اپنا بھی بے تحاشق خیار رکھتے ہیں جاپان میں ساٹھ ہزار لوگوں کی عمریں سو سال سے زیادہ ہیں اور اٹھانویں فیصد بابے ورکنگ کنڈیشن میں ہیں یہ روزانہ کام بھی کرتے ہیں اور دوڑتے بھاگتے بھی ہیں جاپانیوں کی اچھی صحت اور لمبی عمر کی سات وجوہات ہیں اور دنیا کا کوئی بھی شخص یہ عادتیں اپنا کر اپنی صحت اور عمر میں اضافہ کر سکتا ہے جاپانیوں کی پہلی عادت بات ہے دنیا جہاں کے لوگ غسل کرتے ہیں جبکہ جاپانی گرم پانی کے بات لیتے ہیں یہ روزانہ بات ٹب میں لیتے ہیں جاپان میں گرم پانی کے تیس ہزار طلاب ہیں لوگ ایڈوانس بوکنگ کرا کے ان طلابوں میں بات لیتے ہیں شاور سے صرف آپ کا جسم صاف ہوتا ہے جبکہ بات ٹب میں بیٹھنے یا لیٹنے سے انسان کی جلد کے سیلز میں انرجی بھی آ جاتی ہے مسلز کو سکون بھی ملتا ہے اور ٹینشن اور انگزائیٹی بھی ختم ہو جاتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام پرانی تہذیبوں میں شہروں اور دھیاتوں کے درمیان طلاب ہوتے تھے پنجاب میں بھی جہوڑ ہوتے تھے اور پورا شہر اور گاؤں ہر شام ان میں تیراکی کرتا تھا یورپ میں آج بھی تیراکی لازمی ہے مغربی دنیا کے ہر گھر میں بات ٹب بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ شاور اور بات کا فرق ہے جاپانی یورپ سے بھی چند ہاتھ آگئے ہیں نہازہ یہ روزانہ بات لیتے ہیں دوسری عادت جاپانی صفائی کے نشائی ہیں جاپانی خواد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یہ اپنے گھر گاڑی اور گلی کی دو تین گھنٹے صفائی کرے گا جاپان میں بچے اپنے سکول کے صفائی خود کرتے ہیں یہ سکول آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے فرش کھٹکیاں دروازے واشروم لان گیٹ اور کھیل کے میدان صاف کرتے ہیں اور ان کی کلاسیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں یہ لوگ چلتے چلتے بھی صفائی کرتے رہتے ہیں سٹکوں سے کچھرا اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینکیں گے پرانی دیواریں پینٹ کرتیں گے سرکاری درختوں کی کانٹ شانٹ کرتیں گے اور یہ کام ان کے عرب پتی لوگ بھی کرتے ہیں ٹوکیو میں جناہم پیشہ لوگوں کے گینگز بھی ہیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ گینگز بھی گند نہیں ڈالتے یہ اگر کسی کو قتل بھی کریں گے تو فرش باقاعدہ فرش باقاعدہ صاف کر کے واپس جائیں گے تیسری عادت پورا ملک روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے جپانی ایکسرسائز ریڈیو کیلس تھینکس کہلاتی ہے یہ اجتماعی ایکسرسائز ہے حکومت نے یہ انیس سو اٹھائیس میں متعارف کرائی تھی اور پوری جپانی قوم سو سال سے اسے بلا ناغہ سال کے تین سو پینسٹھ دن یہ ایکسرسائز کرتی ہے ریڈیو ایکسرسائز دفتروں اور گھروں دونوں میں کی جاتی ہے اور ہر عمر کے لوگ کرتے ہیں یہ ایکسرسائز کا سیٹ ہے اور یہ تین منٹ اور بتیس سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کا پورا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے لہذا جپانی پوری دنیا میں ایکٹیو اور فٹ سمجھے جاتے ہیں چوتھی عدد لوگ صبح جلدی جاگتے ہیں اور سورج کی طرف مو کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جپانی زمانہ قدیم میں سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اور پوجا کے لئے صبح اوٹھ کر سورج کا استقبال کرنا ضروری ہوتا تھا چنانچہ جلدی جاگنا ان کے ڈی این اے میں شامل ہو چکے ہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں صبح کی نماز موجود ہے اور اس کی وجہ انسان کو صبح کی برکتوں سے متعارف کرانا ہے انسان کے جسمانی کلاک میں صبح کا رول انتہائی اہم ہے اور جپانی اس حقیقت سے واقف ہیں چنانچہ یہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور سورج کی روشنی کو انجائے کرتے ہیں پانچ وی عادت یہ لوگ انتہائی سادہ خورا کھاتے ہیں یونیسکو نے دو ہزار تیرہ میں جپانی خوراک کو دنیا کی بہترین خوراک قرار دیا تھا آپ آج یہ خوراک شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی اور صحیح دونوں میں اضافہ ہو جائے گا جپانی خوراک ایک سوپ اور تین سائٹ ڈشز پر مشتمل ہوتی ہے یہ لوگ روزانہ تھوڑے سے ابلے بے چاول مچھلی، سلاد، فرمنڈیڈ سبزیاں، گریک سٹیل دہی اور پنیر کھاتے ہیں کھانا نیچے بیٹھ کر آہستہ کھاتے ہیں اور ڈینر کے دوران خوشگوار گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ کھانے کے دوران منفی بات نہیں کرتے اور جھگڑتے بھی نہیں ہیں جبکہ ہماری ہر ڈائننگ ٹیبل پر لڑائی بھی ہوتی ہے اور ہم سب سے زیادہ غیبت بھی کھانے کے دوران کرتے ہیں چھتی عادت یہ لوگ مچھا چائے پیتے ہیں مچھا سبز رنگ کے پتے ہوتے ہیں یہ لوگ ان کا پاورڈر بناتے ہیں اور یہ پاورڈر گرم پانی میں گھول کر پی جاتے ہیں مچھا میں وہ تمام مادنیات اور ویٹمند موجود ہوتے ہیں جن کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے جاپانی یہ چائے استعمال کرتے رہتے ہیں بلخصوص بزرگ جاپانی اس کے عادی ہیں اور ساتھویں عادت جاپانی ہائیکنگ کرتے ہیں جاپان میں سینکڑوں چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہیں جاپانی لوگ ہفتے میں کم از کم ایک بار ان پہاڑیوں پر ہائیکنگ ضرور کرتے ہیں ہائیکنگ سے انسان کی ٹانگیں مسلز اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کو دیکھیں آپ کو ان کی عمریں بھی لبے ملیں گی یہ لوگ شہر کے لوگوں کے مقاولے میں صحت مند بھی ہوں گے اور ان کے جوڑ بھی مضبوط ہوں گے پہاڑی لوگ ہڈیوں کے امراض کا کم شکار ہوتے ہیں میری ساؤت افریقہ میں ہڈیوں کے ایک سرجن سے ملاقات ہوئی اس نے انکشاف کیا کہ میرے پاس آج تک کوئی رنر اور کوئی ہائیکر نہیں آیا ائر مارشن نور خان نے اٹھاسی سال عمر بائی یہ آخری دنوں تک روزانہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر ہائیکنگ کرتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا ائر مارشن صاحب نے ہس کر جواب دیا میں نے بھی لوگوں سے سنا تھا کہ ہائیکنگ سے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے لیکن میرے گھٹنوں میں آئے تک نہیں ہوا جاپانی بھی سرات سے واقف ہیں لہٰذا یہ کم از کم ہفتے میں ایک دن ہائیکنگ ضرور کرتے ہیں دنیا میں بلو زونز کے نام سے پانچ ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کے عمرے سو سال سے زیادہ ہیں یہ لوگ ورکنگ کنڈیشن میں بھی ہیں اور یہ کسی قسم کی دبا بھی استعمال نہیں کرتے یہ علاقے جاپان کا جزیرہ اوکیناوہ اٹلی کا علاقہ سارڈینیا کوسٹ آریکا کا شہر نیکویا یونان کا شہر آئیکیریا اور کیلیفورنیا کا ٹاؤن لومہ لینڈا ہے دنیا جہاں کے سائنس دیان ان بلو زونز پر ریسرچ کر رہے ہیں اب تک کی ریسرچ کے مطابق یہ لوگ متحرک ہیں مطمئن اور شاد ہیں سادہ زندگی گزارتے ہیں نیچر کے قریب ہیں جلد سو جاتے ہیں جلد اٹھتے ہیں سبر اور شکر کرتے ہیں اور کہہ کہہ لگاتے رہتے ہیں لہٰذا یہ صحت مند بھی ہیں اور ان کی عمریں بھی لبی ہیں ہمارا ایمان ہے زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر یہ نہ چاہے تو شداد بھی گھوڑے کی رکاب سے پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا اور یہ اگر چاہے تو فیرون اور نمرود کو بھی اپنے پسندیدہ نبیوں کے سامنے چھوٹ دے دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم انسانوں کی کوشش ہونی چاہیے ہم جتنی دیر بھی زندہ رہیں ہم اپنی زندگی کی قدر بھی کر رہیں اور صحت مند رہنے کی کوشش بھی کریں بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار اپنے نائب انسان کو بھی دے رکھے ہیں اور ان اختیارات میں پہلا اختیار زندگی گزارنے کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مصبت یا منفی گزارنے کا اختیار انسان کو دے رکھا ہے لہٰذا اچھائی اور بہتری کی کوشش بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرتے رہیں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کوشش نہ کرنا بے وکفی اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر ہوتا ہے چنانچہ میرا مشرہ ہے کہ جاپانیوں کی طرح کوشش اور دعا ساتھ ساتھ چلاتے رہیں آپ کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے